السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام یونس الگوھر ہے دوستو یہ شخص پکا کافر ہے کافر ہی نہیں بلکہ بدترین کافر ہے لیکن اس نے صرف اسلام کا چولہ پہنا ہوا ہے اور یہ مسلمانوں کی آڑ میں آ کر لوگوں کے ایمان کو خراب کرنا چاہتا ہے یہ اپنے پیر ریاض گوبر شاہی جو مر گیا تھا دو ہزار ایک میں اس کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اور یہ لانتی چاہتا ہے کہ جہنم میں جانے کے لیے اپنے مزید ساتھی تیار کرے آج ہم آپ کو اس کی مشرکانہ بگوا سنائیں گے لہٰذا اگر آپ بھول بھولکے میں اس کے بیان سنتے ہیں اس کے پیجز کو فالو کیا ہوا ہے تو فوراں اس بندے سے بائی کارٹ کریں یہیں آپ کے لیے بہتر ہے دوستو یہ کتنا بڑا مشرک اور کتنا بڑا گمرا شخص ہے آپ پہلے اس کا یہ کلپ سنیں آج اس لمحے اگر سرکار گوھر شاہی کا موڈ خراب ہو جائے ٹھیک ہے نا اور وہ اس میں ذات کو تحلیل کر دیں تو عالم اہدیت سے لے کر عالم ناسو تک کچھ باقی نہیں بچے گا اللہ کی آجز ہو جڑا اپنے نظام چلایا ہے اللہ کو معافی مگو علاج شاج کراؤ دوستو آپ نے سنا کہ یہ کتنی دلیری سے بگواس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ریاض گوبر شاہی کا اگر موڈ خراب ہو جائے تو وہ اس میں ذات کو بھی معذلہ تحلیل کر سکتا ہے اور جب اس میں ذات کو تحلیل کرے گا تو اس خبیص کے کہنے کے مطابق عالم نسور سے عالم اہدیات تک سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ اس کی سب سے بڑی بگواس ہے سب سے بڑی گستاخی ہے یہ بگواس یہ لانتی اس شخص کے بارے میں کرتا ہے جو اپنے آپ کو نمونیا کی بیماری سے نہیں بچا سکا اور پھر موت سے بھی نہیں بچا سکا جو خود کو گسل کے دوران ننگا ہونے سے نہیں بچا سکا جو قبرستان جانے تک بھی چار کندوں کا محتاج تھا اس شخص کے بارے میں یہ بگواس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے ماذا اللہ دوستو اب اس کی ایک اور انتہائی گھڑیا بگواس سنیں اس کا کفر اس کی زبانی سنیں جب یہ بات ہو گئی کہ گوھر شاہی رب العرباب ہیں تو آڈیس ساراں دی بوتھی ہیں جڑی ہیں اس کے بعد اب نہ اللہ کو زیب دیتا ہے نہ کسی نبی یا امام الانبیاء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت یا علویت کی بات کرے یہ مکار ہے یہ بڑی مکار چیز ہیں یعنی ان میں سے تو کسی نے کسی کو جو ہے پاگل کتے نے نہیں کٹا کہ وہ اتنی بڑی جو ہے غستاخی کریں گے در در کتے ہو بلکل لیکن جب سرکار گوھر شاہی کی ذات کے لیے یہ بات جو ہے اعلانی طور پر کہہ دی گئی ہے کہ سرکار گوھر شاہی رب العرباب ہیں بندہ کی نفع دے سکنا ہے دے نقصان کے دے سکنا ہے اللہ تعالیٰ زہار رہے تھے اللہ تعالیٰ نافع بندہ کی کر سکتا ہے اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے تو وہ جو ہے سب سے بڑا مشرک ہوگا یہ چھوڑ رہے ہیں ہم لے پیٹ رہے ہیں دوستو آپ نے سنا کہ یونس الگوبر کس طرح کہہ رہا تھا کہ ریاض گوبر شاہی کے رب العرباب والی بات کہنے کے بعد جو بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہ اس لائن کے نزدیک ایک سب سے بڑا مشرک ہے تو دوستو یہ کیسا مسلمان ہے کہاں اس کا ایمان باقی بچا یہ تو اسلام سے خارج ہو چکا ہے